بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ویٹس ایپ نمبر کومنٹ میں دے دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چودری احسان اللہ نت ارف سانہ جٹ نت کلان گکھڑ منڈی تحصیل وزیر آباد زلہ گجران والا کے رہنے والے تھے وابدہ میں ملازم تھے اور زمین بھی تھی ان کا تعلق نت جٹ برادری سے تھا ریٹائرمنٹ کے بعد زمیداری کرتے تھے ان کے پانچ بیٹے تھے جو تارک سعید نت زبیر سعید نت بابر سعید نت احمد سعید نت اور آمر سعید نت تھے ان میں ایک بھائی کا گکھڑ منڈی میں کپڑے کا کاروبار تھا جبکہ تارک سعید نت بھی وابدہ میں ملازم تھے اور ایک حادثے میں کرنٹ لگنے سے انتقال کر چکے تھے ان کی وفات دشمنی شروع ہونے سے پہلے ہو چکی تھی احمد سعید نت ارف احمدی جٹ بھی زمیداری کرتا تھا اور بھینسوں کی خریدوں فروخت کے کام سے بھی منسلک تھا احمد سعید نت ارف احمدی جٹ کی تین شادیاں تھیں اور اس کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو بعد میں فوت ہو گئی تھی جٹ گروپ اور علاقے کے مہر گروپ میں چدراہت کے تنازے میں اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے جس میں ان کے ماں بین فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان گروپوں پر لڑائی جھگڑے کے پرچے بھی درج ہوتے رہتے تھے اسی دوران نازم کا الیکشن ہوا جو مہر گروپ کے ایک بندے نے جیت لیا اور پورے علاقے کے نازم منتخب ہو گئے لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ چلتا رہا ان جھگڑوں میں رحمانی گروپ مہر گروپ کا ساتھ دیتا تھا علاقے میں ایک راجپود گروپ بھی تھا جن کی جھٹ گروپ سے بڑی گہری دوستی تھی اکٹھے کھاتے پیتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا ان کی دوستی مخالفین کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی ایک دفعہ احمد سعید نت ارف احمدی جھٹ کے چھوٹے بھائی آمر سعید نت ارف آمری جھٹ کی اور راجپود گروپ کے ایک بندے کی نت کلاں اڈے پر آپس میں کسی بات پر تل کلامی ہوئی جو بڑی اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور دونوں وہاں سے چلے گئے یہ بات ہر جگہ پھیل گئی اور لوگوں نے ان کے کان بھرنے شروع کر دیئے اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے دونوں گروپوں میں اختلافات پیدا ہو گئے پھر اگلے دن سن دو ہزار تین میں احمد سعید نت ارف احمدی جٹ گجرانوالا کچہری سے اپنی تاریخ سے واپس آ رہا تھا کہ راجپود گروپ نے اسے روک کر تشدد کیا اور اس کے گھر پیغام بھجوا دیا کہ آج ہم نے احمدی جٹ کو مار کر پھینک دیا ہے لڑائی چھوٹے بھائی کی ہوئی تھی مگر ان کے ہاتھ احمدی جٹ لگ گیا تھا جس پر راجپود گروپ نے تشدد کر کے گھر میں بند کر دیا تھا جب گھر یہ پیغام پہنچا تو اس وقت گھر میں احمد سعید نت ارف احمدی جٹ کے دو بھائی آمر سعید نت ارف آمری جٹ اور بابر سعید نت ارف بابری جٹ تھے دونوں بھائیوں نے اسلحہ اٹھایا اور موقع پر پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچ کر ان دونوں بھائیوں کے سامنے مخالفین کا جو جو بندہ آتا گیا یہ اسے گولیاں مارتے چلے گئے اس فائرنگ میں آٹھ بندوں کو گولیاں لگیں جن میں سے تین بندے قتل ہو گئے جس میں ایک راہ گیر بھی شامل تھا جس کو گولی کسی چیز سے ٹکرانے کے بعد لگی تھی جس سے وہ بھی قتل ہو گیا جبکہ راجپود گروپ کے دو بندے قتل ہوئے باقیوں کو حسبتال پہنچایا گیا جس سے وہ بچ گئے تھے ان دونوں بھائیوں نے اس وجہ سے اندھا دند فائرنگ کی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بھائی احمدی جٹ مخالفین نے قتل کر دیا ہے اور کمرے میں رکھا ہے جب یہ وہاں پہنچے اور احمدی جٹ کو باہر نکالا تو اس نے وہ دلخراش منظر دیکھا جس میں آٹھ بندے سڑک پر گولیاں لگنے سے پڑے تھے جس کی وجہ سے احمدی جٹ اپنے بھائیوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ اشتہاری ہو گئے یہ تمام بکوے کی ذمہ داری احمدی جٹ نے اپنے سر لے لی اور اپنے بھائیوں کو سائٹ پر کر دیا یہاں سے احمد سعید نت عرف احمدی جٹ کے جرائم کا وہ دور شروع ہوا جس میں گجران والا ڈویجن کے علاوہ اور کئی ازلا میں آٹھ سال تک اس کی دہشت اور خوف تاری رہا اور اس پر مختلف سنگین نویت کے کم و بیش پچاس سے زائد مقدمات درج ہوئے جن میں سے سولہ صرف قتل کے تھے اس کے علاوہ اقدام قتل جگہ ٹیکس اغوا اور پولیس مقابلہ وغیرہ کے کیسز تھے احمدی جٹ کا پولیس سے کئی بار آمنہ سامنا ہوا مگر یہ گرفتار نہ ہو سکا پہلے وقوعے میں احمدی جٹ کا بھائی بابری جٹ کچھ عرصے بعد گجران والا سے گرفتار ہو گیا اور جیل بھیج دیا گیا جہاں کچھ سالوں بعد یہ فوت ہو گیا تھا احمد سعید نت نے بہت کوشش کی کہ اس کی مخالفین سے سولہ ہو جائے اور تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں مگر ایسا نہ ہو سکا جبکہ احمدی جٹ پر مختلف کیسز کی تعداد بڑھتی گئی اس نے پورے گجران والا وزیر آباد گکھڑ منڈی فیصل آباد گجرات اور سیال کوٹ وغیرہ سے جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا احمدی جٹ کو با اثر شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہو گئی جو اس سے کام لیتے تھے اس کا گینگ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا اس نے ایک مشہور رائس مل والوں سے جگہ طلب کیا نہ دینے کی صورت میں احمدی جٹ نے وہاں دستی بمبوں سے حملہ کر دیا اور شدید فائرنگ کی جس کی وجہ سے ان کو جگہ ٹیکس دینا پڑا اس وجہ سے اس کی دہشت مزید پھیل گئی علاقے کے ناظم اور رحمانی گروپ سے ان کی لڑائی جھگڑے پہلے ہی چل رہے تھے جرائم کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد احمدی جٹ کی ان سے مزید مخالفت بڑھ گئی کیونکہ علاقے کے ناظم نے احمدی جٹ کو کہا کہ اس نے اسے اپنے علاقے سے جگہ ٹیکس نہیں لینے دینا جس کی وجہ سے ان کی آپس میں مخالفت اور تیز ہو گئی اور احمدی جٹ نے ناظم کو قتل کر دیا چونکہ رحمانی گروپ ناظم کے ساتھ تھے جن کو اس قتل کا بڑا دکھ تھا انہوں نے احمدی جٹ کی سپاری دی جس کا احمدی جٹ کو پتا چل گیا اور اس نے رحمانی گروپ کے دو بندے قتل کر دیے جس کے بعد احمدی جٹ نے راج پود گروپ جو اس کے مخالف تھے جس کے پہلے دو بندے قتل ہو چکے تھے ان کا ایک اور بندہ قتل کر دیا جس کی وجہ اس بندے نے احمدی جٹ کے بھائی بابری جٹ جو جیل میں تھا اسے جیل میں جا کر برا بلا کہا اور دھمکیاں دی تھی جس کی وجہ سے احمدی جٹ نے اسے بھی قتل کر دیا بہت سے قتلوں اور سنگین نویت کے کیسز درج ہونے کے بعد پولیس نے احمدی جٹ کو ٹوپ ٹین اشتھیاری قرار دیتے ہوئے اس کے سر کا انام حکومت کی جانب سے بیس لاکھ روپے مقرر کر دیا گیا اسی دوران احمد سعید نت ارف احمدی جٹ کے والد چودری احسان اللہ نت ارف شانہ جٹ اپنی طبعی موت فوت ہو گئے جب احمد سعید نت ارف احمدی جٹ کی دہشت اور خوف حد سے بڑھ گئی تو پولیس نے اپنی کاروائیاں اس کے خلاف تیز کر دیں اور اس وقت کے وزیر قانون نے آئی جی پنجاب کو احمدی جٹ کی گرفتاری کا فوری حکم دیا جس کے بعد سن دو ہزار دس میں مخبری کے نتیجے میں احمدی جٹ فیصلہ باز سے گرفتار ہوا اور گکھڑ منڈی تھانے میں لایا گیا اور اسی رات پولیس مقابلے میں حلاک ہو گیا احمدی جٹ کی پولیس مقابلے میں حلاکت کے بعد پولیس کو اس کی مخبری کرنے والے کو احمدی جٹ کے بھائی زبیر سعید نت عرف زبیری جٹ نے قتل کر دیا احمدی جٹ کی حلاکت کے کچھ عرصہ بعد زبیری جٹ کو بہاون لگر سے گرفتار کر کے اس کو بھی پولیس مقابلے میں حلاک کر دیا گیا چدراہت طاقت کا نشہ سیاسی عداوتیں آپسی رنجشیں اور انا ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بودھ چھین لیتے ہیں انسان کی انا وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی انا اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور زلط اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بیشمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندھر ہی اندھر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھی اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ